جبکہ یہود و نصارہ کفار کہلاتے ہیں تو کیا ان کا زبیہ جائز ہے؟ جائز ہے اللہ کا نام لے کر زباہ کریں اگر اللہ کا نام لیے بغیر مسلمان زباہ کرے تو وہ بھی مردار ہے ایک مسلمان ہے اس نے متعمدن جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیا اور مرضی زباہ کی تو وہ مردار ہے نہیں کہا سکتے تو جب مسلمان کا متروک تسمیہ حرام ہے تو اہلِ کتاب کا متروک تسمیہ کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ اگر وہ کافر ہیں پھر ان کا زبیہ کیسے حلال ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے سور مائدہ کے پہلے رکو میں ہے لہذا اب تمہارا سوال بیکار ہے کہ جب وہ کافر ہیں تو ان کا زبیہ کیسے حلال ہے؟ یہ بیکار سوال ہے قرآن کریم میں ہے کہ اہلِ کتاب کا زبیہ مگر کب جب وہ اللہ کے نام پر زباہ کریں؟ مشین سے زباہ کریں یا ہاتھ سے زباہ کریں مگر اللہ کا نام جان بجھ کر نہ لیں تو پھر وہ زبیہ حلال نہیں مسلمان اگر بسم اللہ پڑے بغیر زباہ کرے گا تو وہ حلال نہیں ہے تو غیر مسلمان یہود و نساء کا کہاں سے حلال ہو جائے؟ یہود جو ہیں ان کا طبیحہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو وہاں معلوم نہیں ہے ان کے یہاں جانور کے حلال ہونے کے لئے سیونٹین شرطیں ہیں وہ سب شرطیں پائی جائیں گے جانور حلال ہوگا وہ بسم اللہ اللہ کا نام اللہ کا نام عربی میں لینا ضروری نہیں ہے وہ اپنی زبان میں لیں اللہ کا نام لیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں مجھے نہیں مال لیکن عیسائی نہیں لیتے مسین پر زباہ کرتے ہیں اور ہاتھ سے تو کرتے ہی نہیں زباہ اور کریں بھی تو اللہ کا نام ان کے رہائی نہیں اس لئے ان کا زبیہ جائز نہیں ہے